کراچی ڈریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی سید شجاہت حسین سے آباد اسوسییشن بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وفد نے کیڈیے کے مرکزی دفتر سیوک سینٹر میں ملاقات کی اسوسییشن بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز وفد کی سربراہی سینئر وائس چیئرمن آباد ابراہیم ایس حضورت کی ملاقات کے دوران باہمی امور اور مشترکہ معاملات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وائس چیئرمن نے آباد ممبران کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ڈی جی کے ڈی اے کو گزارشات پیش کی ڈی جی کے ڈی اے سید شجاہت حسین نے موقع پر ہی تمام گزارشات پر ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو مستقل بنیادوں پر مسائل کے خاتمے کے لیے ہدایات جاری کی جبکہ فوکل پرسن سینئر ڈریکٹر لینڈ وریل اندھر کو تمام ہدایات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ڈی اور آباد کے مابین روابط کو مزید مصبوط بنانے کے حکامات جاری کیے ڈی جی کے ڈی نے مزید کہا کہ آباد کے متاثرہ ممبران مسائل کو تحریری طور پر کی ڈی آفس میں جمع کرائیں تاکہ مسائل کے حل کے لیے اقدامات کو جلد جلد یقینی بنائی جائے ڈی جی کے ڈی نے مزید کہا کہ دارہ ترقیات کراچی میں ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے کمپیٹرائز کا عمل جاری ہے جبکہ کیڈی ارازیوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق کاروائیاں جاری ہیں اور واگوزار ارازیوں کو مستقل بنیادوں پر محفوظ بنانے کا عمل بھی جاری ہے سینئر وائز چیرمن آباد ابراہیم ایس حبیب نے کلپٹن بلوک آٹھ اور نو میں رہائشی امارتوں میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کی نشاندہی کی بسکورہ سرگرمیوں کے خاتمی کے لیے ڈی جی کیڈیا نے موقع پر ہی ادارہ ترقیات کراچی کے افسران کو سروے کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی آخر میں ڈی جی کیڈیا نے ادارہ کی جانب سے وائز چیرمن آباد کو سیویر اور وفت میں موجود اہدیداران اور ممبران کو سندھ کی ثقافت اجرپ پیش کی ملاقات کے دوران آباد کے اہدیداران اور ممبران سمیت ادارہ ترقیات کے سینئر ڈریکٹر لینڈ وریل اندھر سیکٹری بہزاد آمیر میمن ڈریکٹر ڈی پی اینڈ یو ڈی شیخ فرید ڈریکٹر آئی ٹی کمال صدیقی ڈریکٹر فائنانس کاشف صدیقی ڈریکٹر لینڈ آصف رزا چانڈیو پروجیکٹ ڈریکٹر لائنز ایریا شکیل صدیقی ڈریکٹر پبلک ہاؤسنگ ارشد خان ڈریکٹر ریکووری جمیل احمد ڈریکٹر اسٹیٹ اور انفورسمنٹ ارشد عباس اور دیگر افسران موجود تھے